شبطان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا سندہ بات پاچکان پائندہ بات ملکی سیاست میں ایک بار پھر اور ایک نئے غداری کیس کی جو ہے وہ گونج شروع ہو گئی ہے غدار اور وفادار کی کہانی اس ملک میں ویسے تو بڑی پرانی ہے لیکن اس دفعہ کردار تھوڑے سے بدل گئے ہیں بلکہ بدل گئے ہیں یا شاید ایک دفعہ پھر ہسٹری نے بھی تاریخ نے بھی پاکستان میں یوٹن لے لیا ہے کہ سیاستداروں کے خلاف غداری کے مقدمات بننے شروع ہو گئے ہیں نواز شریف سمیت سابق وزیراعظم شاہد خاکانہ باسی اور آزاد کشمیر کے وزیراعظم راجہ فاروق حیدر خان اور سابق سٹیکر قومی اسیملی اور اس کے علاوہ نون لی کے اور بڑے بڑے رانوما ایک لمبی تفصیل ہیں سارے دن آپ خبروں میں دیکھتے رہوں گے ان کے خلاف بغاوت اور غداری کا مقدمہ قائم ہو گیا ہے اب سے تھوڑے دیر پہلے کی اپ ڈیٹ ہے کہ وزیراعظم صاحب کو ان کی طرف سے ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے بحاف پہ بیان آیا ہے کہ وزیراعظم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ نواز شریف مریم نواز سمیت نون لی کے لوگوں پر سیاستداروں پر غداری کا مقدمہ کیوں بنا ہے اور وزیراعظم کو تو اس مقدمے کا پتہ ہی نہیں تھا اور وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ پاکستان طریقے انصاف کی یہ سیاسی ریت نہیں ہے کہ مخالفین پر غداری کے مقدمے قائم ہونے چاہیے ایک بات تو بہرحال تیہ ہے کہ اس ملک میں غداری اور حب الوطنی کے سرٹیفیکیٹ بانٹنے اب بند ہو جانے چاہیے یہ کھیل اب واقعی بہت پرانا ہو گیا اس ملک میں نہ کسی کو حق ہے کہ وہ غداری کے اور حب الوطنی کے سرٹیفیکیٹ دے اور نہ ہی اس ملک میں کسی کو حب الوطنی کا یا غداری کا سرٹیفیکیٹ چاہیے اس ملک سے محبت کسی کی بھی کوسچنیبل نہیں ہے لیکن یہ اب ایک دفعہ پھر ہمیں وہ نظر آ رہا ہے کہ سیاست میں ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے اس ٹرینڈ کو شروع کرنے کا ذمہ دار کون ہے اور اسے ختم کیسے ہونا چاہیے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج بڑا اہم فیصلہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی تقریریں قومی سلامتی کے خلاف نہیں تھیں یعنی کہ اس آباد ہائی کورٹ نے بھی قرار دے دیا کہ نواز شریف کی باتیں کوئی غداری یا بغاوت کے زمرے میں نہیں آتی اس پر بھی بات کریں گے اور پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ انیشیل ہلکی پھلکی دراروں کے ساتھ گاڑی ہلکی ہلکی آہستہ بڑھ رہی ہے تبدیلی در تبدیلی ایکشن پلان میں آ رہی ہے پہلے کوئٹا میں جلسہ تھا گیرہ اکٹوبر کو صرف وہ اٹھارہ کو ہوا پیپلز پارٹی کے تحفظات ہوئے اب وہ کوئٹا سے کراچی منتقل ہو گیا لیکن پنجاب میں شروع ہوگا تو ایک عجیب سی کھچڑی ہے پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کے ایکشن پلان میں بھی کیا اپوزیشن واضح نہیں ہے کہ اس نے آگے کرنا کیا ہے اکٹھے کیسے چلنا ہے اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کے اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں اور مولانا فضل رحمان کی قیادت پر اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں این سبیشوز پارٹی کے اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں فلور کو اوپن کریں گے ڈیبیٹ کے لیے میرے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف سے موجود ہیں سینئر مرکز رہنما سینٹر ولید اقبال صاحب مسلم لیک نون سے میرے ساتھ موجود ہیں مرکزی سینئر سرکردہ رہنما ڈاکٹر تاریخ فضل چودری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے سرکردہ مرکزی سینئر پولیسی ساز رہنما پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے سادر ہیں کامرزوان کائرہ صاحب اور جیجو آئی فیسے سینئر مرکزی سرکردہ انتہائی قابل اعترام رانما حافظ حسین احمد صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں سینٹر ولید اقبال صاحب سب سے پہلا سوال آپ سے کیا واقعی وزیراعظم کو علم نہیں تھا اس بغاوت کے مقدمے کا کیونکہ سارا دن آج یہ خبریں چلتی رہیں آج کے پورے دن کی سب سے بڑی خبر یہی تھی کہ سیاسی حریفوں پہ بغاوت کا غداری کا مقدمہ قائم ہو گیا کیا وزیراعظم صاحب کو واقعی اس کا معلوم نہیں تھا اور پاکستان طریقہ انصاف کی واقعی یہ سیاسی روایت نہیں ہے مختصر جواب دونوں دے دیتا ہوں اور میں تھوڑی سی اس کے پس منظر پہ بھی جانا چاہتا ہوں مختصر جواب یہی ہے کہ جی میری اطلاع بالکل یہ ہے میں تو لاہور میں ہوں پرائم منسٹر صاحب سے ان کے کیابنٹ کے ممبرز اور فواد چودری صاحب کے توسط سے میری اطلاع وہی ہے جو آپ کی ہے کہ پرائم منسٹر کے علم میں یہ بات نہیں تھی اس میں میں اضافی طور پہ بھی یہ ارض کرنا چاہوں گا کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کیس نہیں ریجسٹر ہوا یہ کسی شہری نے کی جس طرح سے آپ نے ابھی اپنی ابتدائیہ میں اسلامباد ہائی کورٹ میں جو ابھی حکم جاری کیا ہے وہ پوٹیشن بھی حکومت میں نہیں کی تھی کسی عام شہری نہیں کی ہوئی تھی اس میں یہی درخواست تھی کہ جس میں میاں صاحب نے تقریریں کی ہیں اور اس وجہ سے کیا جائے کہ وہ ان میں قابل اعتراض بات ہے کوئی اس کے برقس الطاف حسین صاحب نے کچھ تقریریں ایسی کی تھیں جن کے نتیجے میں لاہور آئی کورٹ نے ان پر بین لگا دیا اگر ایک سوال کی اجازت دے اور اگر آپ کو آواز میرے خیال ہے ٹھیک ہو گئی ہوگی یہ ایف آئی آر ٹھیک ہے اس کا پرچہ آپ کی طرف سے کسی نے درز نہیں کروایا لیکن جو آپ کے رہنماؤں نے جو شہباز گل نے جو فیاض چوہان نے جو باقی آپ کے رہنماؤں نے باتیں کی انڈیاں لوگوں سے ملاقاتوں کی غداری کی آپ نے الزامات لگا دیئے وہ جسٹیفائیڈ ہیں کیا دیکھیں جی یہ آئی ہوپسکرین پر نظر آ رہا ہے ہاتھ کی پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے بات کرنے کا گل صاحب کا اپنا انداز ہے چوہان صاحب کا اپنا انداز ہے میں بھی اپنی پارٹی کا اور اپنی حکومت کا ترجمان ہوں میرا اپنا طریقہ ہے میں یہ بات کی بھی تصدیق کرنا چاہتا ہوں جس طرح حفاظ چوہدری صاحب نے کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے اس طرح لیڈرز پر غداری کے مقدمے درج کرنا ہماری پالسی نہیں ہے درست بات ہے میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ تھوڑے سا میں بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتا ہوں میں as a political activist خود بھی اس بات کو بہت اہم سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی main stream political party اور اس کے عدداروں کی loyalty کو question کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے اصولا بہت کوئی extreme case میں نے آپ کو already بتایا کہ الطاف حسین صاحب نے جس طرح کی باتیں کی ہیں وہ بہت ہی serious اور بہت ہی offensive باتیں تھیں اور واقعی پاکستان کے آئین نے جو تقاضے مقرر کیے ہیں ان سے انحراف تھا پاکستان کی security اس کی integrity اس کی defense کے خلاف لیکن ایک میں اور بات کہنا چاہتا ہوں ایک اور مواقع جو ہے قانون اور آئین کے مطابق وہ 70 کی دہائی میں ذرفقار علی بھٹو صاحب نے یہ ابھی کی جو a.n.p ہے پہلے یہ n.a.p کہلاتی تھی باقاعدہ عدالتی کاروائی سپریم کورٹ آف پاکستان نے بین لگایا تھا اس party کو کل ادم قرار دیا تھا کیونکہ ولی خان صاحب جو اس کے سربراہ تھے انہوں نے repeatedly ایسی تقریریں کی تھی جن میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم border اور chain کو تورخم سے مرگلا لے جائیں گے اور چمن سے جاکب آباد لے جائیں گے کہنے کا مطلب یہ تھا ہم پورا پختون حصہ پاکستان سے الابہ کر دیں گے تو وہ تو پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی بات تھی یہ بات قبل قبول نہیں ہے ایسی بات پہ کاروائی ہونی چاہیے باقی unfortunately ہماری سیاست میں یہ رہا ہے بینظیر بھٹو صاحب آپ پہ ننگلگ والے ایسے الزام لگاتے تھے ہمارے پہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ یہ جو ہودو نشارہ کی پارٹی ہے اور یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے نہیں کرنا چاہیے یہ سب کچھ میں نہیں اگری کرتا اس سے اور ہماری پارٹی کی بھی policy نہیں ہے تو I hope I've answered your question بہت اچھی بات ہے آپ نے بالکل آپ نے valid بات کیا ہے کہ کسی کو بھی اصولاً یہ حق نہیں ہونا چاہیے اور سیاست میں روایت ہونی نہیں چاہیے تاریخ اللہ چاہیے صاحب کو ایک لئے کیونکہ آپ لوگ grieving party ہیں سینٹر والیدک بات صاحب نے بھی واضح کر دیا وزیراعظم صاحب کے حوالے سے بیان ان کے بہاق پہ فواز چودی نے بھی دے دیا کہ وزیراعظم کو پتا ہی نہیں تھا انہوں نے ناپسندیدگی کا بھی اظہار کیا گزارش یہ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تمام جو participants ہیں بڑے honorable office صاحب بیٹھیں کارہ صاحب بیٹھیں سینٹر صاحب صاحب کو میرا سلام گزارش یہ ہے جی کہ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو اس پارلیمانی لفظہ چھوٹا سا میں بول دیتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی چول تھی جو حکومت سے ہو گئی اور وہ ہمارے اوپر جو قداری کے مقدمے تھے وہ اس کو تو ڈائجسٹ کر لیتے اور کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی بیجا مقدمات جھوٹے مقدمات اپوزیشن پہ بنائے مسلم اللہ انہوں کے رہنماؤں پہ بنائے اب اس میں دو سابق وزرائی آزم ان پہ قداری کا مقدمہ ایک موجودہ وزرائی آزم ازاز کشمیر کے میں اس پہ آ رہا ہوں یعنی دو سابق وزرائی آزم پاکستان پہ ان کا نام اس فئی آر میں ہے سابق پارلیمنٹیرین سابق وفاقی وزراء موجودہ ایم این ایز سینیٹرز ان پہ فئی آر ہو رہی ہے اور حکومت کہہ رہی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یعنی یہ تو از خود یعنی آپ اپنی ایک چارڈ شیٹ اپنے خلاف بنا رہے ہیں کہ ہم زیادہ نالائک لوگ اس دنیا میں ایزسٹ نہیں کرتے معذرت سے سینیٹرز سابق کے ساتھ کہ جو اتنا بڑا ایک ایف ای آر آپ دے رہے ہیں اور اس میں کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے پہلی بات تو یہ میں نے وہ لفظ اس لیے استعمال کیا آپ سے اجازت لے کے کہ چول انہوں نے مار تو دی اب اس میں تو نام آگیا ہے نا ازاز کشمیر کے پرائم نسٹر کا اب وہ بات ان سے ڈائجیسٹ نہیں ہو رہی ہمارے خلاف یہ خوشت ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمارے غداری ہمارے اس میں وصول میں نہیں ہے اور فلان اور نہیں ہے اتنے یہ نیک اور اتنے یہ حاجی نہیں ہے آپ کو پتا ہے اچھے طریقے کے ساتھ کہ کس طرح وقتمائز کر رہے ہیں یہ کہ پاکستان میں عدالتیں تک اپنے فیصلوں میں لکھنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ جو مقدمات اپوزیشن لیڈروں کے خلاف بنائے جا رہے ہیں اس میں انتقام کی بھو آ رہی ہے یہ آپ استغاسہ ہے اس کو ثابت نہیں کر پا رہا یہ تو عدالتیں ارمارکس دے رہی ہیں جدیس فیصلوں میں لکھ رہے ہیں تو اب یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفع ہوا ہے کہ ایک ازاد ریاست جمہو و کشمیر کے جو پرائیم منسٹر ہیں سرونگ پرائیم منسٹر اسے اپنے غدار ڈیکلیئر کر دیا ہے اور کیا ہے پاکستان کی حکومت نے پنجاب پولیس نے یہ اتنی بڑی زیادتی ہے یہ اتنی بڑی چول ہے کہ یہ اب ان سے ڈائجیسٹ نہیں ہو رہی اور اب اسے رائے فرار کا راستہ ہمارے جو سو کالڈ پرائیم منسٹر ہیں انہوں نے یہ نکال آیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کیونکہ اس کی کوئی نا کوئی جسٹیفیکیشن دے سکتا ہے اتنی بڑی ایمبیرسمنٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کہ آپ نے ازاد کشمیر کے وزیراعظم کو غدار ڈیکلیئر کر دی ہے مجھے آپ کہتے ہیں ہم الزام لگا رہے ہیں جوٹے الزام لگا رہے ہیں کہ جناب فلان انڈین فلان سے مل لیا فلان انڈین فلان سے پہلی بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کٹیگوریکل میں اسے ڈینائی کرتا ہوں لیکن جو موجودہ حکومت پاکستان نے ازاد کشمیر کے وزیراعظم کو غدار ڈیکلیئر کی ہے تو مجھے آپ یہ پتہیں کہ انڈین پرائیم نسٹر کھڑا ہوگے کسی جگہ کی اوپر کریے کہے گا کہ بھئی آپ لوگ کے صحیحیت سے بات کر رہے ہیں ازاد کشمیر کی اور کشمیر کے رائٹ کی اس کے پرائیم نسٹر کو تو آپ ٹریٹر سمجھتے ہیں اسے تو آپ غدار سمجھتے ہیں یہ بہت سنسری پوائنٹ ہے یہ بہت سنسری پوائنٹ ہے اسی لئے پرائیم نسٹر نے اپنے آپ کو بیک ٹریک کر کے کہا ہے لیکن یہ صورت یہاں تک پہنچی کیسے میں اس کے کمرزمان کائرس آپ سے کمنٹ اینا چاہتی ہوں یہ صورت یہاں تک پہنچی کیسے نوے کی دہائی میں اس کے بعد ہم نے دیکھا بلکہ اس سے پہلے بھی محترمہ فاطمہ جناہ کو بھی غدار قرار دیا گیا بینظیر بٹو کو نواز شریف صاحب نے سیکیورٹی رسپ قرار دے دیا تھا لیکن جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ بہت خطرناک صورتحال ہے یہ کیسے ختم ہوگی غریضہ یہ غداری کے سٹیٹیٹ بانٹنے کا عمل محترمہ فاطمہ جناہ سے نہیں بلکہ حسین شہید صور وردی سے شروع ہوا بلکل وہ شخص جو بنگال کے وزیر آلہ تھے جنہوں نے پاکستان بنانے میں اور مسلم جی بنانے میں قائد آزم کا اور اس پوری تحریک کا بہت ساتھ دیا اور بڑا نام بار نام تھے وہاں سے شروع ہوا محترمہ فاطمہ جناہز شہید ذلوفکار علی بٹو محترمہ بن نظیر بٹو اور محترمہ کو میاں صاحب کی گمٹ تھی سیکیورٹی رسک کے بہانے اور تھے وہ کچھ اور الزامات تھے کہیں اور سے لگے تھے سوال یہ ہے پھر ہماری پچھلی گورنمنٹ بھی اگرداروں کی لسلے آئی لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو موجودہ کام ہوا اس کے دو تین چھوٹے چھوٹے پہلو ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے جب سے میاں صاحب نے ای پی سی میں سپیچ کی اور اس کے بعد اپنی سی دولی سی اور سی سی میں جو تین ان کی تقاریر ہیں ان کے بعد ان پہ جو وزیر آزم صاحب نے ان کے وزراء نے اور چیپ پنسٹر صاحبان نے جس طرح کی بمباری کی ہے جس طرح کی انظام تراشی کی ہے اگر پاکستان کا وزیر آزم اپنے سپوکس پرسن کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ کہے اور وہ رپورٹ ہو اخبارات میں کہ میاں نواز شریف نے دشمن کی زبان بولی ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ اور آپ ان کو پڑ جائیں آپ ان کو ٹف ٹائنگ دیں آپ ان کو بخشیں نہیں دوسری بات جو فاشزم ہے فاشزم کی فاشزم الیکشن کے ذریعے آتا ہے یہ کوئی طاقت کے ذریعے ایسا نہیں آتا لیکن فاشزم کا قبال یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ سارے پہلے سے موجود جو آپ کے انسٹیٹوشن ہوتا ہے ان کو ڈیوالس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور خاص اثیار یہ ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل اپننٹس ہوتے ہیں ان کو حکومت مخالف نہیں لوگوں ان کا مخالف وہ یہ کے دو پر الزام لگتے ہیں یہ ساری دنیا میں ایک سٹیرو ٹائپن کا سٹیکچر ہے تیسری قضارش ہے کس بات پہ الزام لگ رہا ہے ہاں ایک بات پنجاب کے اندر ایک سٹنگ وزیر آزم دو ثابت بھدر آزم پاکستان بھدر آزم پہ ایک جماعت پہ پرچہ درج ہو رہا ہے میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کسی دیش شکر بندے سے پوچھیں کسی بندے سے کہ یہ پاکستان کے اندر یا پنجاب کے اندر ممکن ہے کہ آپ سیاسی جمعات کے سربراہ وزیر آزم سٹنگ وزیر آزم اور اس لیول کے لوگوں کے خلاف بغاوت کا غرب کاری کا مہدرج کر رہے ہوں اور آپ کے چیف منسٹر سے اجازت نہ لی جائے اور پنجاب کے چیف منسٹر میں کیا اتنی سکت اور حمد ہے کہ وہ پرائم منسٹر کی کلیرنس کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر پائیں کیا یہ یہ ممکن ہے میرا انسر ہے نو اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کا کوئی زیش اور بندہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا ایک کوئی سوال آپ سے ایک کوئی سوال کائرہ صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں چھوٹی سی بات کرلو ٹھیک ہے اب آگیا کے لیے یہ سوال کیوں اٹھ رہے اور کیوں الزام لگ رہے ہیں کہ ہم نے دی میاں نواز شریف صاحب نے فوج پہ حملہ کر دیا میاں نواز شریف صاحب نے فوج کے اوپر الزام لگا دیئے سوال ہے میاں نواز شریف کے بیانیے کے دو حصے ایک حصہ ہے جو بیان کر تا ہے کہ ماضی میں فلان دور میں یہ ہوا سان اسی میں ستر میں ساٹھ میں فلان سال میں یہ ہوا فلان جمعیل نے یہ کیا فلان ڈیاجی نے یہ کیا وہ ایک پاسٹ ہے پاسٹ ہے پیزنٹ ہے تینوں کے دور میں انہوں نے نام لے کے کہے فلان دور میں یہ حصی ہے آپ اس کا جواب یہ نہ دیں کہ آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں آپ یہ کہیں کہ آپ نے فلان موقع پر یہ بات کہیا یہ خلافی حقیقت ہے وہ ثابت کریں گے کہ ایسا ہوگا ہے یہ ریکارڈی ڈیسٹی ہے کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں بلکل ٹھیک دوسرا پہلو ایک منٹ ذریدہ ایک منٹ دوسرا پہلو کیا ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک قائنی حکمرانی ہونی چاہیے فیچرسٹکلی دیمانڈ کیا ہے کس ملک کو آئین کے مطابق چلایا جائے اس ملک کے اندر آئین کے اندر درج ہے کہ کون سے محکمے کون سے دپارٹمنٹ کون سے سیکشن کا کیا اشتیار ہوں گا پاکستان کے اندر ایک بڑی طویل تاریخ ہے ہمارے ملک کے اندر بداخلت سیاسی بداخلت کائے داروں کی طرف سیکیورٹی داروں کی طرف سے اور ایجنسیز کے طرف سے ریشن پاس تک ہے اور کھلی ہوئی ہے اگر ہم کہہ رہے ہیں سیلیکٹر تو کون ہے سیلیکٹر اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن چینے جاتے ہیں تو کون ہے چیننے والا کیا اپوزیشن کی طرف سے یہ بات دوز نہیں کہتے ہیں ہم اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے کہ جی فوج نے یہ جو جنگیہ لگائی ہوئی تھی کہ اس کے اوپر کیا ہوا بائی الیکشن کے اوپر نام لے کے ہم نے کہا ایک منٹ آخری بات مجھے کر رہے یا ہم بات اپنے پورے پروگرام میں آگا سوال یہ ہے کہ کیا ہم فوج ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں ان سے زیادہ ساتھ ہیں ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ پندرہ سے بیس دار لوگیں کٹھے کرو تو جنرلوں کو یہ ہو جائے گا ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ اس ملک کے جنرل ہیں یہ اس ملک کی جو فوج ہے یہ افغان طالبان کے خلاف لڑ رہی ہے تو یہ لوگوں کا قتل عام کر رہی ہے بالکل نہیں کہیں گے ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں پنچالیس پچاس سال ہو گئے اور وہ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس ملک آئین کے مطابق چلائیں سیاست کے اندر مداخلت نہیں ہونی چاہیے یہ کہنا اگر جرم ہے تو ہم جرم کرتے ہیں یہ کہنا بغاوت ہے تو ہم بغاوت کرتے ہیں یہ کہنا غداری ہے تو ہم غداری کرتے ہیں کاری صاحب بہت زبردست بہت زبردست باتیں آپ کر رہے ہیں لیکن میرے پاس باقی پارٹسپنٹ بھی ہیں ان کے پاس بھی جانا ہے حافظ صاحب بہت دیر سے خاموشی سے سن رہے ہیں حافظ صاحب ایک توی ڈیبیٹ جو چل رہی ہے اس پہ کمنٹ کر دیجئے گا غدار محب وطن یہ گرار دینے کے سرٹیفیکیٹ کب تک اس ملک میں بانٹے جاتے رہیں گے اور اب جب پنجاب میں پہلی بار سیاست دانوں کو غداری کے سرٹیفیکیٹ دیئے ہیں تو بہت زیادہ شور دیکھنے میں آیا ہے ورنہ بنگال میں مشک پاکستان میں سندھ میں بلوچستان میں خیبہ پاکستان میں کبھی آواز نے اٹھائی جاتی تھی ان حوالوں سے دوسرا پی ڈی ایم کے حوالے سے کافی دراریں دیکھنے میں آ رہی ہیں حافظ صاحب کیا کہیں گے پیپلز پارٹی کے حوالے سے خاص طور پر پیپلز پارٹی کو مولانا کی سبراہی پر بھی شکوائے اختلافات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیدہ صاحب بزارش یہ ہے کہ عمران بھائی گئے بڑے سچے اور کھرے انسان ہیں اس نے تو ہمارے موقع کی آج چاہیے کر دی ہے ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ یہ پپٹ ہیں یہ کٹ پتلی ہیں اقتدار پر بٹھایا گیا ہے استعار انہیں نہیں ہیں آج انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا اس کے انٹروں میں بھی آپ نے ذکر کیا تمام میڈیا چلا رہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نیازی صاحب جو ہے وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے کہ کس نے غداری کا مقدمہ کیا ہے یقیناً کسی نے تو کیا ہوگا ولید بھائی نے کہا کہ ایک عام شہری ہے میرے خیال میں وہ معذرت کے بغیر وہ خلائی شہری ہوگا عام شہری تو ایسی بات ہمارے ہاں جتنے بھی اس قسم کے جو مقدمات بنای جاتے ہیں وہ یقیناً اس طرح کے خلائی شہری بناتے ہیں وہ چاہے حامل میر کو اٹھانا ہو چاہے مطی بھائی کو اٹھانا ہو یا کسی اور کو جو بھی کار کردگی ہوتی ہے یا آزادی مارچ روکنے کے لیے بلانا ہو سیاستانوں کو یہ سارے کے سارے جو ہے ویوترہ اور بڑے پاک باز ہے غدار ہے لیکن الحمدللہ میں بلوستان میں بیٹھا ہوں بلوستان تو بڑا ذرخیز صوبہ ہے کچھ بھی نہیں ہے پلاڑ ہیں لیکن غداری میں بڑا ذرخیز ہے سیبر پختون خوابی ذرخیز ہے سندھ بھی ذرخیز تھا اب الحمدللہ غداری کے حوالے سے پنجاب بھی ذرخیز نظر آ رہا ہے اب پنجاب جو ہے وہ غدار ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں غریدہ یہ غلط نہیں ہوگا کہ آزاد کشمیر کی صورتحال میں حقودہ کشمیر میں سال سے بھارت کے مظالم کے بعد ان کے آئین میں ترمیم اور رٹوڈنگ قرار دینے کے بعد ایک منٹ کی خاموشی یا کسی تقریر کے حوالے سے ہم ان کا کوئی مرضوانی نہیں کر سکتے اب ہم نے کیا خدا رہا بتائیے کہ اگر یہاں کوئی بات کرتا ہے کہہتا جی مودی کی زبان بول رہے ہیں باجپائی کی زبان بول رہے ہیں آزاد کشمیر کے بیٹھے ہوئے اس وقت وزیراعظم کو اٹھا کر آپ کہتے ہیں کہ غدار ہے یہ واقعی بہت بڑی غلطی ہے حافظ صاحب معذرت آپ کو انٹرابٹ کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے مجھے بریک لینے دیجئے گا واپس آئیں گے حافظ حسین احمد صاحب سے جواب ان کا واپس لیں گے مکمل لیں گے کامر زمان کائرہ صاحب تاریخ صاحب سینٹر والی دیگباس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سی بھوڑا جی ولکم بیک آفر دا بریک حافظ حسین احمد صاحب نے جواب مکمل کرنا ہے لیکن کائرہ صاحب کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کائرہ صاحب پیس کوئی سوال کر لیجئے گا ایک تو گزارش یہ ہے کہ جو جو فتوے لگانے والے ہیں نا غداری کے وہ تاریخ کے کورے دان میں کئی گھوم ہو چکے لیکن حافظ صاحب سے میرا سوال یہ ہوگا اس کو اس کے اوپر اپنی رائے فرمائیں کہ غداری کا مقدمہ درج کرنے کے لیے کام شہری بھی درج کرا سکتا ہے یا اس کا مقدمہ اس کی مدعی ریاست کیوں نہیں کائرہ بھئی گزارش یہ ہے کہ مقدمہ کوئی شہری درج نہیں کرا سکتا میں نے سوچ سمجھ کر خلال شہری کی بات کی ہے میں نے بلکل برمکارہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے مقدر علقوں کا کارستانی ہے اصل میں اس وقت جو مقدمہ ہے وہ ایک ہی غداری کا مقدمہ ہے جو آرٹیکل سکس کے تحت جنرل مشرف سابق جنرل پرویز مشرف کے اوپر تھا اور اس کے وہاں پیشی ہو رہی تھی جو لال مسجد کے حوالے سے بکٹی کے حوالے سے ساری باتیں الگ لیکن آرٹیکل سکس کے تحت ایک ہی مقدمہ ذہر سماعت تھا جہاں پر ہمارے ان کی پیشی تھی پرویز مشرف کی اور ہمارے حساس حسداروں نے باقاعدہ طور پر ان کو عدانت میں جاتے ہوئے راستے سے اٹھایا اور اس کو قومی امراض قلب کے اسپطال میں منتقل کیا اور کہا کہ وہ بیمار ہے کیا بیماری ہے ان کی کمر میں تکلیف ہے تو مجھے میں اس دلوں بھی میں نے کہا تھا کہ کیا دیگر لوگوں کی جو ہے وہ دل سینے میں ہوتے اور ہمارے جنرل صاحب کی جو ہے دل وہ کمر میں ہے اس کو اٹھا کر لے گئے اور آج تک وہ بائد ہے آپ جب سب ڈیویٹ کے آگے بڑھ جائے گی میرے سوال کے دوسرے حصے پر اگر تشریف لے آئیے گا پی ڈی ایم کے اندر اختلافات ابھی سے ابھی تو کہانی کھولی بھی نہیں ابھی تو ایکشن پلان آپ کا شروع بھی نہیں ہوا لیکن اپنے اندر پی ڈی ایم کے دراریں اس کا مطلب ہے کہ گارمنٹ کے لیے تو بلے بلے مزیدار بات ہے گارمنٹ کے لیے آپ لوگ آپس میں اُلجھے ہوئے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر یہ کہتے ہیں کہ جناب کہتے نہیں میں ان چیزوں کیڑا کیڑا نکالنا ہوں اس میں کیڑا ہوتا ہے پہلے لوگ کیڑا ڈال دیتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ کیڑا نکلا یہ کوئی درار نہیں ہے یہ اصل میں میڈیا اور جو ہماری جنسی ہے ان کا مسئلہ ہے سب نے مل کر گیارہ کی ہوتے ہیں گیارہ جماعتیں ہیں سب نے مل کر اپنے فیصلے کی ہیں متسکہ کی ہیں اور گیارہ چاریس کو کوئٹر سے ہوتا جلسوں کی ترتیب اور یہ جو پی ڈی ایم کی حوالے سے گفتو ہو رہی ہے تھوڑی سی چیز بیاد کرنا چاہوں گا دیکھیں یہ ابھی بھی آپ نے بھی اپنے اتدائی گفتو میں ذکر کیا کہ جلسوں کی ترتیب ٹھیک نہیں ہو رہی اور پھر یہ ابھی آپ نے پوچھا جلسوں کی ترتیب یا اپنے اپنے صوبوں میں اپنے پروگرام اس سے پہلے تشکیل دیئے ہوئے تھے کیونکہ آج ابھی سٹیرنگ کی میٹنگ کی میٹنگ اسلامباد میں ہوئی ہے تو یہ ساری باتیں وہاں پر ڈسکس ہوئی ہیں گیارہ جماعتیں ہیں جی ان کے اپنے اپنے پروگرام ہیں پچیس تاریخ کو ہمارے پہلے سے کچھ چھ مہینہ پہلے سے ہم نے ایک جلسہ رکھا تھا اسی طرح ہمارے بائی پیپل سپارٹک کے ہیں کراچی میں اکسارہ تاریخ کے حوالے سے ان کا پروگرام تھا تو ظاہر ہے کہ اگر ایک گھر کے دو آدمی بھی کسی پروگرام میں جاتے ہیں تو تمام کی مسروفیات کو دیکھا جاتا ہے اس طرح پشتنفاد دوست ہے ان کا بھی پروگرام تھا ایسا مجھتا ہوں کہ تاریخ سے ابھی آنے والی ہے کوئی منسوخ نہیں لیکن ہوا یہ تھا کوئیٹر کے موسم کے حوالے سے پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ یہاں سے شروع کیا جائے لیکن جب پتہ چلا کہ ہم پر دو تین پروگرام ایسے ہیں جو آپس میں ان کا دکراؤ ہے تو پھر اسی طرح گجرامالہ سے شروع کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے باقی جہاں تک مہرانہ فضل آمان صاحب کا تعلق ہے تو یقیناً اس میں ایک سٹیلنگ کمیٹی ہے تمام قابل احترام لوگ ہیں ظاہر ہے کہ چند لوگ ہوتے ہیں تو کوئی بھی آگے امام بن جاتا ہے اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جو مفتدی ہیں وہ کسی کام کے نہیں ایسی بات نہیں ہے وقت آنے پر جو صورتحال ہے جو کچھ ہوا ہے جو کچھ فیصلے ہیں وہ مختصقہ ہے اور انشاءاللہ کہیں گے کوئی دراد موجود نہیں ہے میری یہ گزارشات ٹھیک ہے حافظ صاحب بکر مجھے مولانہ فضل الرحمان صاحب کی سربراہی پہ اتراز نہیں تھا جو ریبر کمیٹی پہلے تھی اس میں کیونکہ درانی صاحب رہے مسلسل اس کے چیرمن تو یہ ایک پرنسپل بات تھی کہ یہ روٹیشن میں ہونا چاہیے اب اس کا ایک فارمل شکل بن رہی ہے تو یہ صدارت جا ہیڈ جو ہے وہ روٹیشن میں رہے یہ فیصلہ ہو گیا اس میں کوئی اتراز نہیں ہے کسی کو تکلیف نہیں ہے اور مولانہ فضل الرحمان صاحب ہمارے ملک کے جید چاہستدان ہے سینئر ہیں اور ان کا فرض حق بنتا ہے کائرہ صاحب یہ تو آپ کا پولیٹیکلی ڈیپلومیٹک بیان ہے لیکن بہرحال پیپلز پارٹی کو تحفظ دات تھے مولانہ فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں اس پر بھی آتی ہوں میں زرداری صاحب کا ایک بیان سنوانا چاہتی ہوں جو انہوں نے آج خواجہ آسیف کے بارے میں کہا ہے جس کی بنیاد پر میں بار بار سوال کر رہی ہوں کہ درار تو ہے سنوانیے جزرہ آسیف زرداری صاحب کا جواب آج آسیف زرداری صاحب کا جواب آپ نے سندھی آپ اس پر کون جواب دے گا کائرہ صاحب آپ دیں گے تاریخ فرد صاحب دیں گے میں مولی دکبال صاحب سے جواب دے لوں بڑا سمپل سا جواب آپ کو دے رہتا ہوں خلق مولی دکبال صاحب سے جواب دے دیں میرا جواب بڑا سمپل ہے خواجہ آسیف صاحب اپنے بیان پر معذرت کر چکے زرداری صاحب پر کیونکہ سوال ہو گئے تو انہوں نے جواب دے دیا ہے خواجہ صاحب کی اپنی غائے ہو سکتی ہے خواجہ صاحب زرداری صاحب ایسے ہی بیان نہیں دیتے ہوتے زرداری صاحب بڑے سوال سمد کے بیان دیتے ہیں انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کو مسالہ آپ کو چاہیئے تو میں عورت دے دیں تو آپ کو لیکن مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مسلم لیگ کی پولیسی جو ہے ہمارے آپس میں اختلافات ہیں ایک جماعت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے آپس میں ڈیفرنس اوپینین ہوتے ہیں اور بڑے سٹرانگ ہوتے ہیں لیڈریجپ کے ساتھ اوپینین ہوتا ہے تو یہ اپنی رائے رکھنا کوئی جرم نہیں ہے میری رائے تو یہ ہے کہ مسلم لیگ کا فیصلہ یا مسلم لیگ کی رائے میاں نواز شریف شعباز شریف مریم صاحبہ یا ان کی جماعت کی سیسی فیصلے کرتی ہے خواجہ صاحب کی اپنی رائے ذاتی ہو سکتی ہے میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے ان کے بارے میں مسلم لیگ کے بارے میں اسرہ بیپلز پارٹی کے لوگوں کی رائے ہیں ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی بریک کا بستو ہے ڈاکٹر ساریخ فضل چودیس صاحب کمرزبان کائرہ صاحب سینٹر والید اقبال حافظ سین ایمرا صاحب ہمارے سے موجود ہیں ایک چھوٹ کوئی بریک بریف اقبال صاحب آپ کیا کہیں گے پی ڈی ایم میں اختلافات ہیں یا نہیں ہیں یا حکومت کے لیے خطرہ ہے پی ڈی ایم بس چند دن رہ گیا ان کے پہلے جلسے میں نہیں جی چند دن تو نہیں پہلے تو یارہ تاریخ کو کہہ رہے تھے اب پہلا جلسہ اٹھارہ کو ہو رہا ہے ایسی بات ہی ہے سولہ کو چند دن سے وہ زیادہ دن ہو گئے ہیں اچھا میں اس پہ آنے سے پہلے جدا ایک دو جملے ارز کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ میرا تعلق قانون کی فیلڈ سے ہے کہ یہ جو ایف آئی آر ہوتی ہے یہ تعذیرات پاکستان کے تحت اگر کوئی جرم ہو رہا ہو اس میں چوری ڈاکا اور اسی میں سیڈیشن اور اس طرح کی بغابت والے جرائم بھی شامل ہیں تو کوئی ایسا شخص جس نے ایک وقوع دیکھا ہو یا کچھ چیز کہ علم میں کوئی آیا ہو تو وہ اس کی کمپلینٹ کر سکتا ہے سرکار بھی ایریشیئٹ کر سکتی ہے پولیس مثلا خود بھی ایف آئی آر کے لوجنگ کر سکتی ہے اس کیس میں کسی شہری ہی نے کی ہے میں جو اس کی ڈسٹنکشن کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ جو آرٹیکل سکس ہے آئین کا جو کہ انیس سو تیہتر کے آئین میں اوریجنلی آیا اور اب اٹھاروی ترگمینگ پہ بعد اس کو مزید مضبوط یا اس کے دائرے کو وسیع کیا گیا ہے اس کے تحت انیس سو چھتر میں ہائٹ ریزن ایکٹ جو منظور ہوئی تھی کیونکہ وہ اسی آرٹیکل سکس کو امپلیمنٹ کرتی ہے اس میں یہ بات وضع کی گئی ہے کہ جو سنگین غداری یا ہائٹ ریزن یا آئین شکنی ہے اس کی کمپلینٹ کوئی عام شہری نہیں کر سکتا اس کی ایف آئی آر اس کی کمپلینٹ صرف وفاقی حکومت کر سکتی ہے اور ایک ہی کیس ہے جس میں وہ قانون استعمال میں لائیا گیا اور میاں نواز شریف کی گورنمنٹ میں چودری نصار صاحب نے بطور وزیر داخلہ کے وہ کی تھی لیکن یہ میں کیونکہ یہ بات کافی اچھلی ہے اس پروگرام میں یہ کسی عام شہری نے کی ہے وہ خلائی ہو یا زمینی ہو حکومت کا اس سے کو تعلق نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باری ایف آئی آر جو آپ کی گورنمنٹ کے بھی گلے پڑ گئی ہے یہ کسی خلائی شہری نے کروائی ہوگی مجھے تو اس چیز کا مطلب بھی نہیں پتا کیا ہے جی اور میں تو یہ پتابوں کے تاجیوں میں ہوتا ہے اس کا مطلب اس لیے نہیں پتا ہمیں تو یہی پتا ہے کہ اللہ نے انسان کھو بنایا ہے اس دنیا میں وہ تو جو ہوتا ہے نا وہ اپنی ایف آئی آرے ہیں درج کرانے کے لیے لوگ خار ہوتے پھرتے ہیں عدالتوں میں جا کے جانا پڑتا ہے یہاں ایک ملک کے بذر آئے آدم اور چالیس سے زائد لوگوں پہ غداری کا قدمہ درج ہو رہا ہے اور پیسے جو نے ہمیں مرضی سے کر دیا ہے یہ کون مانے گا ولی اقبال صاحب خلائی مخلوق بھی اللہ نے بنائی ہے جی میں تو یہ کہہ رہا تھا مجھے اس کا مطلب نہیں پتا جنہوں نے یہ مطلب استعمال کیا یہ استلاح ان کو بہتر پتا ہوگا ہم نے تو یہی کہانیاں پڑی ہیں فکشن میں کہ اوڑن تشتری کوئی آئی ہے اور اس میں سے کوئی مخلوق اتری نہیں نہیں ولی وہ ہمیں دنیا ہر میں ہمیں تو پتا نہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے میں نے تو نہ کبھی دیکھی ہے یہ ایسے ہی فکشن میں فکشن میں استعمال ہوتا ہے ای ٹی ایکسٹرہ ٹیریٹوریل کہ کیا میں ذرا جیب کانون کا حوالہ دیئے تو انہا ذرا ایک بات نہیں کانون سے پہلے خلائی مخلوق دیفائن جواب ہے لیکن اصل میں تو سوال آپ کا پی ڈی ایم پہ تھا مجھے ان کا جواب دیتے ہیں وہ پی ڈی ایم کا جواب بلی صاحب پی ڈی ایم کا جواب آپ سے لیتی ہوں وہ تو ضمنی سوال آگیا میں نے اس کو جواب دے دیا میں نہیں جانتا اس کا مطلب کیا میں تو ہی کہہ رہا ہوں میں نے کہا آپ کی سہولت کے لیے تاریخ پلس کا بتا دیتے ہیں یا حاپس آپ بتا دیتے ہیں کہ خلائی شہری سے کیا مراد ہے وہ پھر بعد میں اپنی باری آنے پر بتا دیں میں پی ڈی ایم کی جو کاروائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں آپ کا سوال یہ تھا حکومت کو اس سے کوئی خطرہ ہے میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی تشویش نہیں ہے قانون اور آئین کے مطابق احتجاج کرنا جو ہے وہ ہر ایک کا حق ہے یا مظاہرے کرنا غیر مسلح اور پرامن وہ کریں لیکن اگر قانون سے خلاف کوئی کاروائی ہوئی کوئی ہشترے ہوا تو ظاہر ہے حکومت حرکت میں آئی گی اور اس کے علاوہ جس طرح کی ہسٹری رہی ہے اس موجودہ اپوزیشن کی ہمیں کوئی اس سے خطرہ یا تھریٹ نہیں ہے اور اگر انہوں نے یہ شروع بھی کر دیئے مظاہرے تو ان کو تھکا تھکا کے فارغ کر دیں گے کچھ بھی اچیو ہوگا اچھا تھکا تھکا کے آپ کو گامت پاری کر دے گی میں خلاف کا وقت بھی کافی کم رہ گیا ہوگا پروگرم کا نہیں وقت ہے آپ کے جواب دینے کے لیے حافظ صاحب کے حافظ صاحب کے لیے میں ساری صورتحال پہ جو ابھی سینیٹر صاحب نے بھی فرمائی اور کمال مہارت سے انہوں نے عونربل ہے میرے لیے حکومت کی لائلمی کا اظہار بھی کیا انہوں نے کہا جی مجھے تو خلافی مخلوق کا بھی نہیں پتا تو میں نے کہا اس مام صورتحال کا احاطہ اگر ایک شعر میں میں کر دوں اختصار کے ساتھ وہ ڈاکٹر شعر بہت اچھے نہیں ہوتے یاد کرنے میں یا سنانے میں لیکن یہ بڑا مشہور شعر ہے کہ پتہ پتہ مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا وہ اس پہ ہے کہ کی میری قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے اس زود پشمہ کا پشمہ ہونا آنکھیں دورٹ تاریف صاحب آپ بڑے زبردست مرے خیال ہے اس سے بہتر تجزیہ نہیں ہو سکتا بر موقع برمحل حافظ صاحب آپ نے خلائی شہری کا نام لیا تو آپ ذرا ولید صاحب کے لیے بضاحت فرما دیں کہ کون سی خلائی مخلوق انہوں نے تو فکشن موویز میں دیکھی ہے اس کے علاوہ کہیں نہیں دیکھی انہوں نے دیکھی اگر آپ یہ مجھ سے وعدہ کر لیں کی آنیا کر لیں گے تو میں تفصیلا ارز کروں گا حافظ صاحب آپ کی ستاری باتیں آن اے جائیں گے آپ پروگرام دیکھ لیجئے گا ایک کا نام تش ہو جا پاشا ایک کا نام ہے اور بتاؤں گی کافی یہ فلال جزار ہو جائے گا ولید اقبال صاحب سے پوچھیں ولید اقبال صاحب آپ کے لئے نام کافی ہیں نہیں دیجئے تو خلائی دیجئے تو اپنا زمینی اپنا افراد ہے خلائی مخلوق تو نہیں ہے جو نظر سامنے نہیں آتے جو نظر نہیں آتے جو سامنے نہیں آتے نہیں انہوں نے کوئی سلمانی ٹوپیا تو نہیں پینی ہوئی جن کے آپ نے نام لیے ہیں حافظ صاحب ان کے حافظ صاحب ان کے لئے تو وہ ہے نا کہ خوب پردہ ہے کے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں اب تو بہت کچھ کہتے ہیں یہ تو میرے خواہد آپ کا پروگرام بیعت بازی کا مقابلہ ہوگی ہے اب تو ولید اقبال صاحب آپ موجود ہو اور وہاں پہ اشارت نہیں ہے حالانکہ ولید ولید یہ ولید کو اشارت سنانے چاہیے ولید صاحب کو اشارت سنانے چاہیے حالانکہ ان کو آنے چاہیے اوہ کلم چن گئے تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہے انگلیاں میں اور زبان پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زبان میں یہ تو آپ اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں ولید اقبال صاحب یہ تو ولید صاحب یہ تو وہی بات ہوئی کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے کلائن مطلوب کا پتہ نہیں یہ تو آپ نے اپنے لیے شیر پڑھ لیا میرا خلق پڑھا ہے میں نے سوچ مجھ کے پڑھا ہے اس لیے تو میں کیا رہا ہوں میں بالکل 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 کائرہ صاحب کے اسی کمائن پہ پرگرام کو کلوز کرتے ہیں کمرزمان کائرہ صاحب حافظ سین احمد صاحب سینٹر ملید اقبال صاحب تائیق فل چولز صاحب بہت بہت شکریہ یہ تا آج کا پرگرام آج کا پرگرام آج کا پرگرام اللہ حافظ